اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ 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 شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج جی ہم ویلوگ شروع کر رہے ہیں صبح کے ناشتے سے ناشتے کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک جو مجھے سرپرائز ملا تھا اور وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جو میری بیٹی نے مجھے دیا تھا تو یہاں پر ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے چائے بنا رہے ہیں ہم لوگ اور ساتھ ہی میں ناشتہ بنانے لگی ہوں اور آج میں نے سب کا ایک ساتھ ہی ناشتہ بنانا تھا تو اس وجہ سے میں نے ایک ہی جیسے پراتھے مطلب بنانے وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا مروڑی ارلے پراتھے مروڑ کے بناتے ہیں سامپ والے ہم اپنے دادی کو بولتے تھے دادی یہ کیا بناتی ہیں آپ سامپ سا تو پھر اس کے بعد وہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیتی تھی دادی تو بہت مزے کہ پراتھے بنتے تھے یقین کریں اللہ میری دادی کو جنت نصیب کریں ہم اپنی امی کی گھر سے ناشتہ کر کے سپارہ پڑھنے دادا بھو کے گھر جاتے تھے تو دادی کے پاس بیٹھ جاتے تھے جا کے تو دادی بولتی تھی ناشتہ کر کے آئے ہیں ہم بولتے تھے نہیں تو دادی ہمارا ناشتہ بھی بنانے لگ جاتی تھی تو ہمارے دادا بھو کہتے تھے ادھر آوئے تو ہم لوگ کہتے تھے دادا بھو بھوک لگ رہی ہے تو دادا بھو کہتے تھے کہ تمہاری دادی کا ناشتہ نہ ختم ہوگا نہ کچھ وہ دودھ ڈالتی جاتی ہے پراتھے بناتی رہتی ہے اور پوتے اور پوتیاں نوازیوں کو سب کو ناشتے کرواتی رہتی ہے اور ادھر مدرسے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور یقین کریں کہ اتنا مزہ ہوتا تھا دادی کی جو آتھ کے جو پراتھے ہوتے تھے بہت مزے کے ہوتے تھے بڑی سادی طبیعت کی تھی میری دادی اور یہاں پہ جو ناشتہ جو ہے ہمارا جیسے ناشتہ رڈی ہوتا ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ فوراں جو ہے نا میرے جتنے بھی ناشتے والے ممبر ہیں نا وہ سارے آ جائیں ذرا ٹیبل پہ اچھا آتے جائیں گے ملکہ ناشتہ تیار ہے ناشتہ تیار ہے جی ناشتہ تیار ہی ہوتا ہے تب ہی تو ہم بھی کچن میں آ جاتے ہیں اور آپ لوگ کو بلاتے ہیں کہ بھے آپ بھی ڈیننگ ٹیبل کی نظر ہو جائیں ذرا تو یہاں پر میں دیکھا کہ تھوڑی سی نا پتی کم ہے اور میں اتنا بتاتی ہوں اپنے ساری یوٹیو فیملی کو بھی بتاؤں گی اور اپنے بچوں کو تمہیں بولتی رہتی ہوں کہ آپ کم پتی والی چاہی پیا کریں کوئی ہماری صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی یہ تو چلیں اب جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے کیا گفٹ ملا اور کس نے مجھے گفٹ دیا ہوا یہ کہ میں جب بھی اپنے بچوں کو کوئی میسیج بغیرہ کرتی تھی نا خاص کر کے جو میرے باہر ہیں بچے فیضان اشرت فیضان نمرا تو ان کو نا بڑا مسئلہ ہوتا تھا بچارے ایک دو منٹ کے بعد میں بولتے تھے ہم می پلیز کسی اور کی موبائل پر کال کروں گا میں ادھر سن لیں آپ آپ کے تو موبائل میں آواز ہی نہیں آتی تو اچھا وہ تو ایک سسٹم تھا چلو آواز آئے نہ آئے تو میں جب وہ آواز میسیج کرتی تھی نا اس میں بھی آواز نہیں آتی تھی وہ بڑی پھٹی پھٹی سی آواز ہوتی تھی تو اب تو میرے بھائی نے بھی مجھے بولنا شروع کر دیا تھا یہ موبائل دیا ہے مجھے میری بیٹی فریہ نے اور میں یقین کریں یہاں پر نا ویڈیو دیکھ رہی تھی رکسار کی تو پھر میں نے اسے رکسار کی بلکہ لائیب میں ہم آئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں بولا میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں پر آپ جو نا بس تھوڑی دیر میرے کو بھی سرپرائز مل گیا تو میں ذرا نا گفٹ اپنا دیکھ لوں میں تو خود حیران اور یہ اپنے بھائی کو فون کر کے بول لی ہے کہ فٹا فٹا آجو مجھے لینے کے لیے اور یہ وہ نماز پڑھنے کی ہوئے تو میں نے اسے بولا میں نے کہا فریہ آپ ایسے ہی آجو رکشار گرہ کر کے کیونکہ بھائی جو نماز پڑھنے چلے گئے ہیں تو آپ پتہ نہیں اندر سے ایک طرح ملے ہوئے ابھی تاکہ شکین کریں انہوں نے مجھے پرائز نہیں بتائے پر مجھے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جس طرح اپنے بچوں کو نہ لڑکیوں اور لڑکوں میں کوئی فرق نہیں کیا تعلیم کا جس طرح بڑے والے بیٹے نے اتنی اچھی مطلب تعلیم حاصل کی ہے تو اسی طرح اس نے بھی بولا کہ بھائی میں نے جب سکول بھی میں نے بیریہ پڑھا تو میں اب جنورسٹی بھی بیریہ ہی لوں گی تو اس کے ابو کہتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ پڑھ لو تو ما شاء اللہ اس نے اچھا پڑھا ہے بیریہ جنورسٹی سے اس نے بی ایس آئی ٹی کیا تو اب جب بیٹوں اور بیٹیوں کو آپ تعلیم اچھی دیتے ہو نا کوئی فرق نہیں کرتے تو پھر انشاء اللہ اللہ تعالی بھی آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو دبا کے رکھتے ہیں اور بیٹوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کل وہ جو ازاد لڑکا ہوگا وہ کسی کی بیٹی نہیں لے کر آئے گا تو اس لیے آپ اپنی اولاد میں بالکل فرق نہیں کیا کریں تو مجھے جو ہے نا اپنی اولاد سے بہت زیادہ سکون ہے اللہ تعالی سب کو اپنی زمان میں رکھے اور اس کے بعد جی میں آئی جلدی جلدی وہ گفت کے بعد تو میرا تھوڑا سا میٹر گھوما ہوا تھا تو میں آئی بین کہا چلو آج اس کے لیے نا میں نے جو بچی آئی نا میرے موبائل لے کر تو میں نے اسے بتایا میں نے کہا میں نے کڑی بنائی ہوئی ہے تو کہہ رہی اچھا امی پھر نا چاول بنا لیں آپ میں نے کہا اچھا چلو تو یہ جیسے میں نے نمک والی وہ اٹھائی نہیں بلکہ زیرہ اٹھایا نا تو ایک ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا یہ تقریبا دوہزار بارہ سے میری جو ہے نا مسالدانیاں لگی ہوئی ہیں تو ساتھ ہی میری جو بیٹی یہ فریضہ کھڑی تھی کہہ رہی امی یہ کیسے ہو گیا میں نے کہا بس سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ٹا چکا ہے اگر مسالے والی جو ڈبا تھا تو وہ یہ نیچے گر گیا تو کہ وہ پھر ظاہرہ دیکھو کچن میں نا آپ کو نا صفائی صفائی چوبیس گھنٹے دیکھ کے تو آپ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی یہ وہ مطلب بندے ہیں کہ ان سے کبھی غلط کام نہیں ہوتا تو اس پچھلے ہفتے میں مجھ سے یہ دو بڑے جو ہے نا غلط کام ہوں ہیں ایک تو شکر الحمدللہ نیچے میرا کوئی اور کھانے بھی نے کہا جو نا کوئی چیز نہیں تھی جو جس میں اکثر میں اس طرف دودھ رکھ دیتی ہوں بلا وہ پانی ہوتا ہے خوشکہ ہوتا ہے پراتھے وغیرہ پر چلیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے نقصان سے مجھے بچا لیا خاص کر کے یہ اگر اٹھا کے میری آنکھوں مانکھوں میں آ جاتی تو پھر کتنا ہوتا تو ساتھ ہی پھر میں نے ادھر زیرے والے چاول بنائے ہیں میں نے کسی کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ زیرے والے چاول میں بالکل ایسے چھٹکی بات تھوڑا سا زردہ کلر ڈالیں تو بہت پیاری اس کی لک آ جاتی ہے ذائقہ تو ویسے ہی ہوتا ہے تو پھر میں نے اس کو دم جب میں نے کھولا تو میں نے کہا بھی ذرا سب کو آواز لگائی تھا کہ یہ گرم گرم ہاں تک یوز کر لیں اور بہت مزے کا کلر آیا تھا اور یقین کرے ہیں میرا بیٹا اندر بیٹ پر لیٹا ہوا تھا تو اس نے بولا امی کیا بنایا تھا وہ دور سے نا یوں گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا کہہ رہا ہے ابھی بریانی بنائی ہے میں نے کہا ہاں جی آج ہے بریانی تیار کہہ رہا ہے امی کیا کیا آپ نے چاولوں میں بریانی والے کلر دے کہ مجھے میں تو بھاگ گیا آیا اور آگے آپ نے زیرے والے چاول بنائی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک چاول الگ الگ اور بہت ہی مزے آیا ہمیں کیونکہ میں نے جو سوچا تو تھا میں نے کہا کسی دن میرے ذہن میں نہیں رہتا تھا کافی تقریبا دو تین مہینے سے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی تو انہوں نے اس طرح کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا ان کا یہ نا دیکھیں کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا اس میں سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس طرح تھوڑا بہت کھانے میں چینج کرتے رہے نا تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو یہ نا بہت زبردست کلر تھا پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ لگایا کھانا کھایا اس دن میرے ازبینڈ نے تقریبا کوئی رات کو آنا تھا آٹھ نو بجے تو پھر ہم لوگوں نے اکیلے ہی کھانا کھایا تو میں نے فٹا فٹ اپنے بچوں کو بلوان کا کھانا کھاؤ تاکہ اببو آپ کے بولیں گے چلو میری تو مجبوری تھی کہ میں لیٹ تھا تھوڑی دیر ہو گئی کام میں تو آپ کس وجہ سے لیٹ کھانا کھا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوفتے کا بھی سالن تھا تھوڑا سا اور پھر کڑی تو ہماری تھی تو اس طرح یہ ہمارا کھانا ہو گیا جی فینل تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میرا گفٹ آپ لوگ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میرے چینل کا بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے میری طرف سے اللہ حافظ